سیف چیمپینشپ میں بھارت کی فٹبال ٹیم کے لیے آج بڑا دن ہے کیونکہ آج اس کا سیمی فائنل مقابلہ ہے اور سیمی فائنل مقابلہ بھی ہے تو کس سے ہے لیبنان سے ہے تو دو مضبوط ٹیمیں جو ہے وہ سیمی فائنل میں بھیڑنے جا رہی ہیں اور سب کی نظر اس پر بنی ہوئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیبنان کی ٹیم کو ابھی بھارت نے انٹر کانٹینینٹل کپ کے فائنل میں پراجت کیا تھا تو لیبنان جو ہے وہ بدلہ لینے کی سوچ رہا ہے اور وہ اس سے اچھا موقع نہیں ڈھونڈ سکتا لیکن دوسری طرف بھارت ہے جو لگاتار اپنا دوسرا فائنل کھیلنا چاہے گا انٹر کانٹینینٹل کپ کے بعد تو آج اسے وشہ پر بات چیت کروں گا نمسکار آپ دیکھ رہے نیوز بائسکوپ اور میں ہوں راکیش رنجن بھارت اور لیبنان کے بیچ سیف چیمپینشپ کا سیوی فائنل مقابلہ آج بینگلورو کے کانتی روائے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور بھارتیے ٹیم اس میچ کو جیت کر جہاں فائنل میں پہنچنا چاہے گی وہی دوسری طرف لیبنان کی ٹیم ہے وہ انٹر کانٹینینٹل کپ میں بھارت کے ہاتھوں ملی ہار کو بھول نہیں پایا ہے اور وہ بدلے کی تلاش میں ہے تو کیا اس کا بدلہ پورا ہوگا یا بھارتیے ٹیم ایک بار پھر سے اسے پراجت کرے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک دونوں ٹیموں کی اگر ہم بات کریں اور ان کے ہیٹ ٹو ہیٹ میچز کی بات کریں تو بھارت اور لیبنان کی جو پرتیدوندویتہ ہے وہ 1977 سے شروع ہوئی تھی اور جو اب تک بھارت اور لیبنان کے بیچ میچوں کی بات کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک آٹھ مقابلے ہوئے ہیں اور ریکارڈز جو ہے وہ لیبنان کے پکش میں ہے لیبنان کے نام جو ہے اب تک بھارت کے خلاف تین جیت درز ہے تو بھارت نے اس کے خلاف دو جیت حاصل کی ہے اور تین مقابلہ جو ہے وہ برابری پر سماپت ہوا ہے اگر ہم اس ٹورنمنٹ کی مطلب کی سیپ چیمپنشپ کی بات کریں تو لیبنان کی ٹیم نے گروپ بی میں اپنے تینوں میچ جیتے ہیں اس نے بانگلہ دیش کو بھی ہرائیا اس نے مالدیب کو بھی ہرائیا اور بھوٹان کو بھی ہرائیا اور پورے نو انکوں کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچی ہے تو دوسری طرف بھارتی یہ ٹیم دو جیت اور ایک ڈراؤ کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچی ہے بھارت نے پاکستان کو چار گولوں سے پراجد کیا تھا اور اس کے بعد نیپال کی ٹیم کو دو گولوں سے پراجد کیا تھا اور قویت کے ساتھ جو اس کا مقابلہ تھا وہ ایک ایک کی برابری پر سبابت ہوا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیبنان کی ٹیم جو ہے وہ جو کانفیڈنس اس کا انٹر کانٹینینٹل کپ ہارنے کے بعد لوس ہوا تھا جو اس نے کھویا تھا کانفیڈنس اسے ایک بار پھر سے حاصل کر لیا ہے دوسری طرف بھارت کی ٹیم ہے جو کی لگاتار اچھا کھیل رہی ہے اور وہ بھارت میں خاص کر کے ہوم سوائل پر بہترین پردرشن کر رہی ہے اور اگر ہم آپ کو بتائیں تو دو ہزار تائیس میں کھیلے نو میچ میں بھارت کی فوٹبال ٹیم نے ابھی تک ایک میچ بھی نہیں گوایا ہے تو یہ ایک بڑی اپلپ دھی ہے اس کے علاوہ حلقی جو کلین شٹ تھا بھارت کا وہ پچھلے میچ کے بعد اب نہیں رہا جو ایک لگاتار سلسلہ چل رہا تھا ایک آتم گھاتی گول جو ہے وہ بھارت نے قویت کے خلاب کیا تھا تو اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ کلین شٹ نہیں رہا لیکن بھارت کا ڈیفنس ابھی بھی مضبوط ہے اور لیبنان کے لیے اگر سب سے بڑی چنوٹی سنیل چھتری کو روک رہا ہے تو اس کی ایک اور جو بڑی چنوٹی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی مضبوط رکشا پنکتی کو وہ بھیدے کیسے وہ آسان نہیں ہے سندیش جھنگن اور انور علی کی جو جوڑی ہے نا وہ سینٹر بیک کے پاس وہاں پر اس کو توڑنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نکھل پوجاری بہت اچھا پردرشن کر رہے ہیں اور نکھل کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف وہ دیفنس میں بلکہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اٹیک بھی بنا رہے ہیں کئی بار وہ ونگر کے روپ میں دکھتے ہیں ان کی چھانگٹے کے ساتھ جو جوڑی دکھتی ہے اور ایک دوسرے کو جو وہ پاس کرتے ہیں تو جو رائٹ فلانگ سے بھارت کا اٹیک بنتا ہے اسے روکنا لیبنان کے لیے بڑی چنوٹی ہو سنیل چھتری گزب کے فارم میں ہے اس ٹورنمنٹ میں ہی وہ اب تک پانچ گول کر چکے ہیں اور سیف چیمپینشپ میں اس ٹورنمنٹ کے وہ ہائیسٹ گول سکورر ہیں ان سے زیادہ گول کسے نے نہیں کی اس کے علاوہ میڈ فیلڈ میں بھی بھارت کا پردرشن اچھا رہ رہا ہے تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں یعنی رو تھاپا جو ہے وہ میڈ فیلڈ میں بہترین پردرشن کر رہے ہیں سا عبدال سمدھ ہیں ان کا پردرشن اچھا رہا ہے بس ان کے ساتھ وہ سمجھ سے آوتی کہ گیند کو کئی بار وہ اپنے پاس تھوڑی دیر زیادہ رکھ لیتے ہیں تو گیند کو پاس کرنا ہے جلدی سے جلدی اور جو کروسز آ رہے ہیں اس کو لینے کے لیے جو انڈین فورڈ لائن ہے اس کو بلکل جو ہے صحیح سمیہ پر پینلٹی باکس میں وپکشی ٹیم کے داخل ہونا ہے تاکہ وہ گیند کو ریسیب کر سکیں آف سائیڈ کے ٹراب سے بچتے ہوئے تو یہ مہتوپون چیز ہے بھارت کے ساتھ اگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ سنیل چھتری زبردست پوام میں ہیں اور لگاتار گول کر رہے ہیں پانچ گول کر چکے ہیں تو یہی بھارت کی بڑی کمزوری بھی ہے کہ بھارت کے جو باقی کھلاڑی ہیں فورڈ لائن میں وہ کہاں رہ جا رہے ہیں ان سے گول کیوں نہیں مل پا رہا ہے اور یہ چنتہ کی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج جب لیبنان کے ساتھ سمیہ پائنل کا مقابلہ ہوگا تو باقی کھلاڑی سنیل چھتری کے اوپر سے جو یہ بوجھ ہے کہ وہ اکیلے ٹیم کو لے کر چلیں گے گول کرنے کے ماملے میں اسے کم کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ دیکھیں دیفنس اور میڈ فیلڈ شاندار پردرشن کر رہا ہے فورڈ لائن میں سنیل چھتری سکور کر رہے ہیں اور باقی کھلاڑی ایسا نہیں ہے کہ اچھا پردرشن نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ ان سے گول نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ بڑی بات ہے اگر ہم بات کریں تو نیرو مہیش سنگھ جو ہے وہ اچھا پردرشن کر رہے ہیں وہ تو لائیو وائر ہیں بلکل اگر میں کہوں تو جو ان کی گتی ہے وہ دیکھتے ہی بنتی ہے بس گول نکلنا چاہیے تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ بھارت اور لیبنان کے بیچ جو آج مقابلہ ہوگا وہ بہت زبردست ہوگا کانٹے کا ہوگا ایک اور جہاں لیبنان انٹر کانٹیننٹل کپ کے فائنل میں بھارت کے ہاتھوں ملی ہار کا حساب چکتا کرنا چاہے گا تو دوسری طرف بھارت کی ٹیم ہے جو لیبنان کو ایک بار پھر پر آجت کرتے ہوئے بڑھے حوصلے کے ساتھ فائنل کی اور قدم بڑھانا چاہے گی بھارتی فوٹبال ٹیم کو ہماری دھیر ساری شب کامنا ہے ابھی آپ سے انمتی چاہوں گا اجازت دیں نمسکار